بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے سامنے مزید دار سی رسپی لے کر آئی ہوں سیور پلاو کا ٹرسٹ می گائز ہنڈرڈ پرسنٹ وہی ٹیسٹ ہے انیس بیس کا فرق بھی مجھے نہیں لگا اور احب کہ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے تین سٹیپس ہیں اس میں اگر وہاں پچھے سے فالو کر لیتے ہیں تو سب کچھ ہو جائے گا اس کو رائتے کے ساتھ آپ سرف کریں یہ رائتہ وہی رائتہ تو نہیں ہے یہ ہمارے گھر کا مدائیتہ ہے لیکن چاول کا میں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو کہہ سکتی ہوں ویسا ہی ٹیسٹ ہے سب سے پہلے ہمیں بنانا ہے یخنی تو یخنی بنانے کے لئے ہم نے لی ہے گردن کا گوشت اور یہ جو مرہی گردنیں ہیں کیونکہ مرہی گردن کا جو گوشت ہے اس کی یخنی بہت اچھی بنتی ہے یہ تقریباً 250 گرامز ہے اور ساتھ میں ہم اس میں آٹ کر لیں گے 2 کیجی وارٹر یہ یخنی بنا رہے ہیں تو پہلے سٹے پہ یخنی بنانے کا ساتھ میں ہم لے رہے ہیں چار سے چھے گارلک کلوپس تھوڑے سے ایک چھوٹا سا انین ہم نے لیا ہے اور وہ سب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس کے اندر ہم لوگا بیٹ کریں گے دو سپون کے سائزز ہیں ایک ہافٹی سپون ہے اور ایک ون ٹی سپون ہے پنک والا ون ٹی سپون ہے چھپ کرنا کچھ یوں ہے ہم نے اس کے اندر ہم اٹ کریں گے سب سے پہلے لونگ لونگ اور کالی مرچ جو ہے آپ نے تقریباً ڈال لینی ہے دس سے بارہ اس کے بعد آپ نے چھوٹی الائچی ڈالنی ہے دو سے تین ہمارے پاس کالی الائچی نہیں تھی اس لئے میں چھوٹی الائچی ہی ڈال لی ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے دو بادیان کے پھول ہم نے اس کے اندر ڈال دینے ہے یہ یخنی کے لئے سارا نمک ہم اس میں ڈال لیں ٹو ٹیبل سپون ٹیک ہے ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں نمک آٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں آٹ کریں سونف کا تو بس اتنا سب کچھ آپ کو صرف چاہیے اور ہاں ساتھ میں ہم نے ہلتی بھی آٹ کیا جو کہ ہاف ٹی سپون تھا دوسری طرف ہم نے چکن لے لیا ہے چکن ہمارا ون کجی ہے اور یہ رہت پیاز جو کہ ٹو میڈیم سائز تھے ہم نے چاپ کر لیا تھے ساتھ میں ہمارے پاس ٹری میڈیم سائز ٹومیٹوز ہیں یہ بھی ہم لوگ یوز کریں گے اس کے اندر یخنی دوسری طرف ہم نے رکھ دی ہے اور یہ پکے گی تقریباً پنٹالیس منٹ تک یخنی کا پانی اگر زیادہ خوشک ہو جائے تو آپ اور پانی پر انڈ میں ڈال کر بیلنس کر سکتے ہیں لیکن ابھی آپ نے یہی مقتار رکھنی اس سے زیادہ نہیں رکھنی آپ نے تو پنٹالیس منٹ تک اس کو ہم پکنے دیتے ہیں دوسری طرف اب کرنا یہ ہے کہ جو ون کیجی چکن ہے اس کو ہم لوگ آئل میں ڈال کے فرائی کر لیں گے آئل میں ڈالتے ہوئے فرائی کرتے ہوئے کچھ پیاز وغیرہ کچھ نہیں لگانا نہ چکن کو میرینیٹ کرنا ہے صرف نورمل ہم نے فرائی کر لینا ہے کچھا پکا یہ چاول ہے ون کیجی یہ بھی ہم لوگ ابھی بھگو دیں گے فور آپ کے چاول کے اوپر بینٹ کرتے ہیں ہمارے دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں کائنات کا چاول ہے ٹھیک ہے اچھا یہ آگئے آپ کے پاس آئل ہم لوگوں نے کوکر اس لے لیا تھا کہ چھینٹے وغیرہ نہ پڑے اس کے اندر ہم لوگ تمام جو ہیں وہ اپنی لیک پیس اور بریسٹ پیسز جو ہیں وہ رکھ دیں گے یہاں پہ جو ہم صرف ان تو ہی پیسز کا یوز کریں کیونکہ سیور پلاو میں یہی زیادہ ہوتی ہیں تھوڑے تھوڑے بیچ کے ساتھ ہم فرائے کر رہے ہیں کیونکہ سارا اگدم سے نہیں اس میں آسکتا ہے اس وجہ سے وہ ٹرائنگ ہم لوگ تھوڑا تھوڑا بیچ میں آپ لوگ اس کو فرائے کریں گے ٹھیک ہے اس پوائنٹ پہ آپ نے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا سیمپل کچھا پکا فرائے کر لینا ہے اس کو اس کے اوپر ایک وائٹ سی لیر آجائے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ چکن آپ کا فرائے ہو چکا ہے تو دیکھیں بلکل اس طریقے سے آپ کا چکن almost done ہو چکا ہے بس پنکش کلو جتنا بھی ہے وہ سارا آپ نے ختم کر دینا ہے کیونکہ ابھی ہم اس چکن کو سٹیم بھی کریں گے تو باقی کا سارا پروسیجر وہاں پر ہو جائے گا یہ لیں جی اسی طرح اس کو تقریبا دس سے دس منٹ تو خیر بہت زیادہ ہیں پانچ سے سات منٹ لگتے ہیں اس کو فرائے ہونے میں اور ہم نے بیچ بائی بیچ ہر چکن کو فرائے کر لینا ہے فائنل آؤٹکم کچھ اس طرح کا ہوگا اور اس کو ہم نے ایک سینز میں سائٹ پر رکھنا تاکہ جتنا بھی گوہل ایکسس ہے وہ سائٹ پر ہو جائے اسی طرح ہم باقی چکن کو بھی فرائے کر لیں بیچ بائی بیچ کریں تو آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا آپ چاہیں تو کسی ووک میں بھی کر سکتے ہیں یعنی کڑاہی میں بھی کر سکتے ہیں بات مجھے اس ٹائم چیٹے پڑنے کی وجہ سے ایزی لگا کہ میں اس کے اندر کر دوں اچھا جی یخنی دوسری طرف میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کچھ اس طرح اس کے پر ابھی عبالہ آرہا ہے ابھی وہ گرم ہو رہی ہے تو بیچ میں ابھی یخنی کی یہ کنڈیشن ہے آج آپ نے بلکل اس طرح میڈیوم جنجر ون ٹی سپون گرلک آپ چاہیں تو دو ٹی سپون بھی آٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے باس جنجر گرلک پیسٹ بناوے ایک ٹیبل سپون ہم آٹ کریں گے کیچپ کا ایک ٹیبل سپون ہم آٹ کریں گے اس کے اندر تکہ مسالے کا یہ تکہ مسالہ آپ نیشنل کا لے لیں یا شان کا لے لیں یا جو بھی آپ کو اچھا لگے اس کا آپ لے سکتے ہیں تکہ مسالہ اور ہم اس کے اندر آٹ کریں گے اب ون ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر کا اور ہم لوگ آٹ کریں گے ون ٹی سپون ہی ٹی مری کا یعنی کہ ہلتی کا ساتھ میں ہم آٹ کریں گے ون ٹی سپون خوشک دھنیا پاوڈر کا ون ٹی سپون ہم آٹ کریں گے زیرا پاوڈر کا اور اس کے اندر ہم آٹ کریں گے ٹو پنچز یلو فوٹ کلر کی ان سب سپائسز کو آپ نے اچھے طریقے سے اس میں آٹ کر دینا ہے اگر آپ کا چکن زیادہ ہے تو اس کو ڈبل آپ کر سکتے ہیں ساپنے ہم آٹ کریں گے ون ٹی بل سپون سالٹ کا بھی اور ان سب کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا اچھا ہے ایک بات بتاتی چلوں ہم نے تقریباً تیس سے پینتیس منٹ اپنے چکن کو اس پورے مکسچر میں میرینیٹ کرنا ہے اس سے زیادہ ہم نے میرینیٹ نہیں کرنا اور اس سے پہلے فرائنگ ٹو سٹیپ میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں وہ کرنا ہی کرنا ہے آپ نے ہاف ٹی سپون ہم اس میں آٹ کریں گرم مسالے کا اور یہ آپ کی یخنی دیکھیں اس طرف اس کی حالت ہو رہی ہے اور ہم نے دوسری طرف اپنے تمام جو ہمارا مکسچر ہے اسے اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے کیونکہ چکن ہمارا بھی تھنڈا ہو رہا ہے گرم گرم تو نہیں لگا لینا نا یعنی اس ٹیپ ہے کہ آپ نے چکن کو تھنڈا ہونے دینا ہے کیونکہ دہی ہے اس میں ملی آپ نے گرم گرم نہیں چکن کو مرینیٹ کرنا let it cool down for about 10 to 15 minutes اس میں آپ نے ون ٹیبل سپون ڈالنا ہے لیمنگ جوز پھی لیکن تب جب آپ نے سب کچھ مکس کر لینا ہے تب اچھا دوسری طرف ہم لے رہے ہیں تمامٹر وہی تین میڈیم سائز تمامٹوز اور ان کو ہم گرائنڈ کر لیں گے ہم لوگ تمامٹر جو ہیں گرائنڈ کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا چکن بی تھنڈا ہو رہا ہے جو ہم نے فرائے کیا ہوا تھا یہ لیں جے یہ ہمارا پیسٹ بن گیا ہے اور اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے جنجر گارلک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون بھر کے اسی کے اندر ہم اٹ کر دیں گے ون ٹیبل سپون دھنیا پاورر کا ون ٹیبل سپون زیرہ پاورر کا ہاف ٹیبل سپون گرم مسالے کا اور تیز پتے جو ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جو ہم نے دو تقریب بن لیے تھے آپ چاہے تو اس کو چاولوں کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں جب ہم چاول بنایں گے تب آپ چاہے تو یہ سپائسز آپ چاولوں کے اندر بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس میں اس لئے اٹ کریں تاکہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور اس کے اندر ہم اٹ کریں گے چلی پاوڈر جو کے 1 ٹیبل سپون ہے نمک بھی آپ اس میں ہی اٹ کر سکتے ہیں 1 ٹیبل سپون سالٹ پہ ہم اسی میں ڈال لیں گے اور ایک اور چیز ہم نے اس میں اٹ کرنی ہے اور میں آپ لوگ یہ بتانا چاہتے ہوں کہ 1 کیجی چاول میں چار گلاس ہوتے ہیں جو چار گلاس ہی سالٹ ہم ڈال چکے ہیں اس میں ڈفرنٹ طریقوں کے اندر جیسے اس میں ایک ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون یخنی میں اور ون ٹیبل سپون ہم لوگ ڈال چکے ہیں میرینیشن میں ون ٹی سپون ہم اٹ کریں اس کے اندر کالا زیرے کا اچھا سارے کے سارے انگریڈینٹس میں نے ڈسکرپشن باکس میں لکھتی ہیں آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا لیجئے چکن ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے تو ہم میرینیشن کر لیتے ہیں اسی طرح ہم نے ایک پیس اندر رکھنا ہے اور اس کو ہم نے اس طریقے سے میرینیشن کر لینا ہے ان تمام پیسز کو ہم رکھ دیں گے 30 to 40 منٹس تک 30 to 35 منٹس تک بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور دوسری طرف یہ چکن کے شامی کباب ان کی ریسپی میں آپ لوگ کو بات میں بتاؤں گے انشاءاللہ نہ سپریٹ ویڈیو اچھا جی چکن ہمارا جب میرینیشن ہو جائے گا تو ایک دیچکی میں ہم آدھا سپانی رکھیں گے اور ایک سٹیمر رکھ دیں گے اس طریقے سے اس سٹیمر کے اوپر ہم تمام اپنا چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے رکھ دیں گے پانی آپ کا کم ہونا چاہیے تقریبا آدھی آپ کی فنگر ہے اس کے حساب سے اور اوپر ہم تمام یہ دیکھئے جو میرینیشن ہوا ہا ہے ہمارا چکن ہم اس کو رکھ دیں گے ہم یہاں پر سارا یہ چکن ڈال دیں گے اس دیچکی کے اندر اور اس کو ہم رکھ دیں گے تقریبا ہتھیمی آج کے اوپر 30 to 35 منٹس کے لئے پکنے رکھ دیں گے یعنی سٹیم ہونے رکھ دیں گے ہم اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی اتنی اچھی ان کی فرگرنس تھی گا اس میں آپ کو بتا نہیں سکتی it was really yummy اور میرے موہ میں اتنا پانی آرہا تھا ان کو رکھتے ہوئے یہ ریسپی میری مدر کی ہے اور انہوں نے یہ بیسکلی مجھے بتائی ہے اور بہت ہی مزیدار یہ ریسپی ہے آپ رکھ دیکھیں سکتے ہیں ان کی خوبصورت آتوں سے کہ یہ میری مدر ہی بنا رہی ہیں so it is really yummy اچھا آپ دیکھ لیجئے جتنا بیٹر ہمارا ان میں رہ جائے گا اس کو ہم لوگ ڈال دیں گے اس ساری دیچکی کے اوپر اس طریقے سے اب آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تھیمی آج کے اوپر for 30 to 35 منٹس دوسری طرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یخنی جو تھی ہم نے وہ چھان لی تھی اور اس طریقے سے اسے سپریٹ باول میں نکال لی تھی پانی یہاں کہ تھوڑا بہت کم ہو جائے گا تو ہم تھوڑا سا اوپر ایٹ کر لیں گے اور یہاں پر ہم لوگ ڈھکن دے دیتے ہیں اپنی دیچکی کے اوپر یہ سٹپس آپ نے خاص طور پر دیکھنا ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہی نہیں سہی اگر آپ کے چاول اچھے بن گے تو باقی سبجی سے بھی اچھی ہو جائیں گی چاول آپ کے نکھرے نکھرے ہونے چاہیے ورنہ مزہ ہی نہیں آئے گا تو ہم لوگ اچھے طریقے سے پیاس کو گولڈن براؤن کر لیتے ہیں یہاں پر ہم چند ٹکرے دارچینی اور تین سے چار جو ہے ہم لوگ کالی مرچ لے لے ہیں دوسری طرح پیاس گولڈن براؤن ہو رہا ہے دیکھ لی جائے جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا ٹمیٹو کا اس کا یہ کنیشن ہے اس کی اور یہ تیز بات جو میں نے آپ کو دو بتائے تھے وہ ہم نے ٹمیٹو پیسٹ نہیں ڈالے ہم اس کے اندر ڈالیں گے اچھا جی پیاس ہمارے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے آٹ کریں گے یہ سٹیپ آپشنل ہے لیکن ہم اس لی آٹ کر رہے ہیں کہ مزید فلیور چاولوں میں آ جائے تو یہ وہ گردنیں جو کہ ہم نے یخنی بنانے کے لئے یوز کی تھی وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی آپ اس ٹیپ کو سکپ بھی کر سکتی ہیں ساتھ میں ہم لوگ آٹ کر دیں گے اس کے اندر وہی ٹماٹو کا پیسٹ اب اس ٹیپ پہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے تمام پانی خوشک کرنا ہے جو پانی آپ کو نظر آرہا ہے اس کو خوشک کرنا ہے اور آئل آپ کا جیسے سالن کو ہم بناتے ہیں ویسے اوپر آ جاتا ہے بالکل اسی طرح آپ نے اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ آپ کا جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے پانی پورا کا پورا خوشک ہو جائے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اس کا پانی بالکل خوشک ہونا چاہیے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دیر کے بعد اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے اس پوائنٹ پہ ہم اٹ کر دیں گے یخنی اور ساری یخنی ہم اس میں اٹ کریں گے تھوڑا سے پانی کمی ہوئی تھی تو ہم اس کے اندر تقریباً ہاف گلاس اس میں اٹ کر رہے ہیں اگر نہیں ہوا تو بس کافی ہے آپ لوگ نہ اٹ کریں اور اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کے اندر بال آنے دیں گے کبالہ آ جائے گا جب آپ کیا یعنی کہ ایک بوائل آ جائے گا تو اس کے بعد جو ہے آپ اس میں اٹ کر دیں گے چاول چاول ہماری دوسری سائل پہ بھیگے ہوئے ہیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کائنات کا چاول بہت اچھا ہے آپ لوگ ضرور یوز کیجئے گا صاف سترہ اس کو چننے کی ضرور بعد جیسے ہی تھوڑا تھوڑا بوائل آپ دیکھ سائیڈوں پہ آنا شروع ہو جائے گا آپ نے چاول ایڈ کر دینے ہیں بوائل آئے بغیر پلیس چاول ایڈ مت کیجئے گا تھوڑا سا بوائل جیسے آپ نے دیکھا ہے آیا ہے سائیڈوں پر اس کے بعد ہی آپ نے چاول ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے لٹ کے ساتھ اور اس کو اچھے طریقے سے کو کھورے دینا ہے جب آپ کے چاولوں کنیشن کو جس طرح ہونے لگ جائے گی تو آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ کے چاول بننے لگے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا ڈھکن اٹھا کے دیکھتے رہیں دوسری طرح دیکھ سکتے ہیں ہمارا یمی یمی سا جو چکن ہے وہ سٹیم ہو چکا ہے چاول بھی اپنے اینڈ کو پہنچ رہی ہیں اور کوک ہونے لگی ہیں پہلے آپ نے طوی کو تیز آنچ پر ہیٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کی میڈیا مارچ کر دینا ہے اور آپ نے اپنے چاولوں کو دم لگا دینا ہے جب آپ کے چاولوں کو اچھے طریقے سے دم آ جائے گی تب آپ لوگ اسیمبلنگ کر لیجے گا اچھا چی تو اب ہم نے تھوڑا سا کسر ہے ان چاولوں میں ہم نے کپڑا رکھ کے یعنی لیٹ کے اوپر کپڑے کو لگا کر اس طرح دم لگا دیا ہے چاولوں کو لیجی دکریمن ٹین منٹس کے بعد آپ کے چاول اچھے طریقے سے بن گے اور آپ دیکھ سکے سرکہ ڈالنے کی وجہ سے بالکل بھی جو ہیں وہ جوڑے نہیں ہیں اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اس طریقے سے ہم لوگ پلیٹ میں اور پھر آگے اس کی اسیمبلنگ کا طریقہ تو چاول آپ لوگوں نے پلیٹ میں نکالنے کے بعد آپ دیکھ سکے کلور بھی کتنا اچھا ہے اس پر آپ نے آٹ کرنے ہیں اپنے چکن کے سٹین پیسز اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ چکن کے پیسز ہوں گے وہ کتنے اچھی اور میرینیٹڈ اور مسالے دار لگ رہے ہیں یمی بلکل سیور پلاو جیسا trust me guys آپ کھا کے دیکھیں گے آپ کو میں تو میں بھی پانی آرہا ہے ویڈیو دیکھتے کہ آپ لوگوں کو بلکل ان اس پیس کا فرق بھی نہیں لے گا اور یہ سائی پہ ہم نے آٹ کر دی ہے چکن کے کباب اور بجے لگا کہ ایک بوٹی کم ہے تو پھر میں نے کہا کہ پلیس آڈ مور اور ہم نے اس کے اوپر آٹ کر دی ہے دول ایک بیس اور اچھے آپ لوگ چاہیں تو اسی دیکوریشن کے لئے اگر آپ چاہیں تو ویسے نورمل چکن کا بھی آپ لوگ سیور پلاو بنا سکتے ہیں ہر چیز دیکھیں ٹیسٹ کی بات مزیدار سیور پلاو ریڈی ہے آپ اس کو ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے سٹیلا بھوم پانی آرہا میں بتانی سکتے کتنا زیادہ ہے اگر کچھ بچا ہوگا تو میں کھا لوں کھر بچا وہ بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا ہمارا چکن اس کے پر مسالہ ملکہ سٹیم سے اتر جائے لیکن دیکھیں بلکل بھی نہیں اتر اتر ایمی تو اس سے پہلے کہ میں دیکھ لوں گھر میں ختم نہ ہو جائے میں کھا کے آتی ہوں آپ لوگ پیس انجوائے کرے اور ضرور یہ ریسپی بنایے گا مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ لگ نے سیور پلاو کھایا ہے یا نہیں اور کھایا ہے تو پلیز کوئی دفع ٹرائے سے روک کیجئے گا اللہ حافظ